یقینی طور پر یہاں سویت یونین اور یوگلہ اسلاویہ کے ٹوٹنے سے متعلق اہم واقعات کا ایک مختصر جائزہ ہے سویت یونین پہلی ریاستیں بارٹ ریاستیں اسٹونیا لٹویا لٹوانیا سویت یونین کے انہدہ کے بعد 1991 میں آزادی حاصل کی دوسری جنگی عظیم سے پہلے اپنی ریاست کا دوبارہ دعویہ کیا یوکرین، بیلاروس، مالڈوہ، آرمانیا، آزربائی جان، جارجان، کازگستان، کازگزستان، تاجگستان اور ترکمینستان ان میں سے ہر ایک ثابت سویت جمہوریہ نے 1991 میں آزادی حاصل کی تہلیل نے سرد جنگ کے ختمے اور ایک نئے جغرف یا سیاسی مناظر نامے کا آغاز کی اس میں نمبر ون پہ ہے یوگا سلاویہ 1990 کی دہائی سلووینیا 1991 جون 1991 میں آزادی کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں یوگا سلاویہ فواج کے ساتھ دس روز مختصر جنگ ہوئی کامیابی کے ساتھ خود کو ایک آزاد قوم کے طور پر قائم کیا کروشیا 1991 جون 1991 میں آزادی کا اعلان کیا جس کے کروشین جنگ آزادی شروع ہوئی اس کے بعد بینوں لقوامی شناخت ہوئی اور کروشیا ایک آزاد ریاست کے طور پر ابر بوسنیا اور حرز اگوے نیا 1992 میں آزادی کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں بوسنیا کی جنگ شروع ہوئی 1995 ڈیٹن معایدے نے تنازہ کو ختم کیا اور بوسنیا اور ہر زیگوینیا کو ایک آزاد ملک کے طور پر قائم کیا شمالی مدونیا 1991 1991 میں یوگو اسلاویہ سے پورا امر طریقے سیلید کی اختیار کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کیا شروع میں جمہوریہ مکدونیا کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں 2019 میں شمالی مدونیا میں تبدیل مونٹینیگرو 2006 کے ریفرینڈم میں سربائیہ اور مونٹینیگرو کی ریاستی یونین نے آزادی کے لیے وارٹ دیا یونین سے پورا امن طریقے سے اعلق ہو کر مکمل طور پر آزادی ریاست بن گئی سربیہ 2006 مونٹینیگرو کی آزادی کے بعد سربیہ 2006 میں ریاستی یونین آف سربیہ اور مونٹینیگرو کی جانشین ریاست بن گئی یہ واقعہ تائیخی شکایت نسلی اور تناؤں اور جغرافیہ سیاسی حرکیات کے ایک پیچھیدہ تعاون سے تشکیل پائے جو بڑے سیاسی اداروں سے آزاد قوموں میں منتقلی کی چیلنجوں کے آکاسی کرتے ہیں